پینٹالیس سال کے بعد لداخ میں گولی چلی ہے کہ پیپل سلیبریشن آمی اس بات پر عمل پہ رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار آ بیل بار بار مار لیکن یہ بہت اہم واقعہ ہے اس خطے کے عمل کے حوالے سے کہ چینہ نے یہ بولی کیوں چلائی پینٹالیس سال کے بعد اور وجہ کیا بھی چینہ اپنی اوقات میں رہے اور اوقات میں اس طریقے سے رہے گا جب ڈپلومیٹک پولٹیکل ایکنومک اور ملٹری چاروں طرف سے دباؤ آئے گا جیسی کہ بھی انڈیا نے کرائے انہی سو باسٹ کے جدھ کے بعد پہلی بار بھارت چین سیما پر لداخ چھتر میں پچھلے سات ستمبر کو گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے گولی کس نے چلائی اس پر بھارت اور چین ایک دوسرے پر ڈجام لگا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ 39 اگست کی رات ایسے فیپ کے جوانوں دورہ چینی سیما میں گھوس کر جو مہتپورن سامرک ٹھیکانوں پر کبجہ کر لیا گیا تھا تب سے چینی سرکار کو وہاں کی لوگوں دورہ سوشل میڈیا پر بہت ہی پھجیحت کی جاری ہے اس پھجیحت سے بچنے کے لیے چینی سینا سامرک مہتو کے ٹھیکانے جو پہنسونگ تاسوں کے ساؤتھ کنارے پر حصیت ہے اس پر کبجہ جمانے کے لیے بھارتی سیما میں گھوس آئی بھارتی جوانوں دورہ جبابی کروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی گئی اور اس سے بچنے کے لیے چینی سینکو دورہ گولی باری کی گھٹنا کی گئی تاکہ اپنی جان بچا سکے پاکیتان کی میڈیا اس گھٹنا کو کس طرح دیکھتی ہے آئیے سنتے ہیں پنتانیس سال پہلے ایک معایدہ ہوا تھا بھارت اور چین کے بیچ میں کہ ہم یہاں پہ گولی نہیں چلائیں گے کوئی معاملہ ہوگا تو فوجی آپس میں مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے کوئی بھی صورتحال ہوئی ہم فائر نہیں کریں گے نہ گولی چلے گی نہ گولا چلے گا نہ راکٹ پھینکا جائے گا کسی قسم کا ہتھیار استعمال نہیں ہوگا فائر آم اس کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس سے جو ہے وہ گولی چلے یا بھارود اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن اب گولی چل گئی ہے پنتالیس سال کے بعد لداخ میں گولی چلی ہے یعنی لداخ میں تو چلی ہوگی لیکن جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے ایک طرف چینہ کھڑا ہے ایک طرف انڈیا کھڑا ہے یہ لڑتے رہے ہیں ماضی میں لیکن پنتالیس سال کے بعد وہاں پہ اب گولی چل گئی ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ چین کی غلطی سے چلی ہے چین کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے چلائی ہے دونوں ایک دوسرے کے پر الزامات لگا رہے ہیں لیکن یہ بہت اہم واقعہ ہے اس خطے کے امن کے حوالے سے چینہ نے یہ گولی کیوں چلائی پنتالیس سال کے بعد اور وجہ کیا بنی مشرقی لداخ میں بھارتی فوجوں نے کچھ ایسی ہائٹس کے اوپر یا کچھ ایسی بلندیوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے جن سے چین بھارت کو پیچھے ہٹانا چاہتا ہے اور یہ کوشش وہ گزشتہ ایک ہفتے سے یعنی پچھلے پیر والے دن سے کر رہا ہے اور اب بات بہت تکلیر ہو چکی ہے کہ گولی چلنے کے بعد یہاں پہ امن خطرے میں ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ ایک لاکھ کے قریب فوجی دونوں طرف کے یہاں پہ موجود ہیں یہ دنیا کا سب سے انچا باڑھ رہے ہیں یہاں پہ طبیعی امداد کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ اگر بندہ زخمی ہو جائے تو اس کے بچنے کے امکانات اس لیے نہیں ہوتے کہ ویدر بہت خراب رہتا ہے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہائٹ اتنی زیادہ کہ اکسیجن کی کمی رہتی ہے زخمی آدمی کو جب اکسیجن نہیں ملتی پرابر یا اس کے پاس بندوبست نہیں ہوتا جو بہت مہنگا ہوتا ہے ان سلینڈرز کا اور وہ سارا بندوبست کرنا تو پھر اس کی جان نہیں بچ سکتی اگر یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک لڑائی چھڑتی ہے تو جو نارمل میدانی علاقوں میں کون بہتا ہے یا نارمل میدانی علاقوں میں جو کلنگز ہوتی ہیں یا بندے بڑتے ہیں یہاں پہ اس سے زیادہ ہوں گی کیونکہ نیچے میدانی علاقوں میں ان کو ریسکیو کر کے اسپطالوں میں پہنچا کے ان کی جانیں بچا ہی جا سکتی ہیں اکسیجن لیول بہتر ہوتا ہے ہوا اتنی تھن نہیں ہوتی حالات ان کے لیے موافق ہوتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز جلدی مل جاتی ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں اتنی ہائٹ کے اوپر جا کے جب لڑیں گے اور لوگ زخمی ہوں گے تو وہ جو زخمی ہوگا وہ سمجھے مر گیا اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوں گے لڑائی چھیڑنا آسان ہوتا ہے لڑائی لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور لڑائی ختم کب ہوگی اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا لہذا لڑائی سے مچنا چاہیے اس وقت مشکل ادھاک میں چائنیز اور بھارتی فوجوں کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھنے لگی ہے دونوں میں والے کی فوج جو ہے اس کے ماہ بین انیس سب چھتر کے بعد اب تو پہلی بار فائرنگ کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے اور کل رات سے ہو رہا ہے چائنیز فوج نے اشتیال انگیزی کرتے ہوئے باتشیت کے لیے آنے والے بھارتی فوجوں پر گولیاں چلا دی بھارتی حکام نے تازہ واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پہلے چائنیز فوج نے بھارتی ایل کاروں پر فائرنگ کی جس کے جواب میں فائرنگ کی گئی فوجیوں تداران کے مطابق مختصر بک کے لیے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی حوالے سے چند ہی گھنٹے میں یعنی پہلے بھارتی وزیر اکار جہ جے شنکر کا بیان سامنے آیا بھارت کچھ نہ کچھ ایسا کرتا جا رہا ہے جس سے چائنہ کو غصائے کہ پیپلز لیبریشن آمی اس بات پر عمل پہ رہا ہے کہ آ بیل مجھے مار آ بیل بار بار مار چاہے تائیوان کا مست ہو ون چائنہ پالسی ہو ہونگ کونگ کا معاملہ ہو سالت چائنہ سی ہو ہر معاملے اور ہر چیز میں بھارت کانگڑا رہا ہے یہاں تک کہ انڈیا کا ایک اور وارشپ سالت چائنہ پانی کے اندر پہنچ چکا ہے لیکن اب یہ معاملہ سیرس ہوتا گیا رہا ہے کل رات سے ابھی تک جو فائرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں اور دونوں اطراف یعنی چائنہ اور انڈیا دونوں نے اس کو کنفرم کر دی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ کے اندر بھڑک اٹھے اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ پورے خفتے کے لیے ایک بہت بری خبر ہو گی چائنہ اپنی اوقات میں رہے اور اکات میں اس طریقے سے رہے گا جب ڈپلومیٹک پولٹیکل اکنومک اور ملٹری چاروں طرف سے دباؤ آئے گا جیسی کہ بھی انڈیا نے کرائے بہت ضروری ہے کہ ایکسیلیریٹر سے پیر ہم لوگ نہ ہٹائیں چینیوں کی ہوا اگر نکالنی ہے ایک طرف تو چین بھارت چین سیما پر چل رہے بیباد کو بارتا کے جریعے سولیہانے کی پیسکس کر رہا ہے اسی ادیش سے بھارت کے رکشہ منتری کے انکار کرنے پر بھی چین کے رکشہ منتری نے بارتا کے لیے جور دیا اور پھر روس نے دونوں دیشوں کو بیٹ بارتا کرائی کل بھارت اور چین کے بیدیش منتریوں کی بھی ملکات روس میں شنگھائی کوپریشن ارگنائیزیشن کے بائنر تلے ہونے والی ہے بھارت اور چین کے سین ادھکاری بھی سیما پر تناب کم کرنے کے لیے لگتار بیٹھکے کر رہے ہیں پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر چین دوارہ بھار بھار سیما کا اولنگھن کیوں کیا جا رہا ہے چین کے ماملوں پر نظر رکھنے والے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین میں اندرونی ستہ سنگھر تیج ہو گیا ہے اس میں ایک گھٹ کا نرتیت وہاں کے راشپتی سی جی پنگ کر رہے ہیں اور دوسرے گھٹ کا نرتیت وہاں کے ستہ میں دوسرے نمبر کے مانے جانے والے پریمیر لی کیانگ کر رہے ہیں لی کیانگ کا گھٹ بھارت سے بارتا کر ماملے کا نپٹارہ چاہ رہا ہے جبکہ سی جی پنگ کا گھٹ تناؤ بنایے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کے دیش کے لوگوں کا دھیان اسی طرف لگا رہا ہے اب لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ اپنے ستہ جانے کے ڈر سے وہاں کے راشپتی سی جی پنگ نے اپنے دیش کا سمفیدھان سنسودھن کرا کر آجیون راشپتی بنے رہنے کا قانون پاس کرا لیا ہے یہ ستہ سنگھر تب سے ہی شروع ہو گیا تھا اب دھرے دھرے جور پکڑ رہا ہے چین کے بھیتر کیا ہو رہا ہے یا ان کا اندرونی ماملہ ہے پر بھارتیے سے اپنی سیما کی رکھشا کرنے بکھو بھی جانتی ہے اور یہ بات چین کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے اس لیے ایک کہوت یہاں بربس یاد آ رہا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبھا نوچے اور فائرنگ جو سیما پر کیا گیا ہے یا اسی بلی کی کرتوط ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے موسیقی